اسلام علیکم جی ساجد عبزال ایک نئی ولوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کافی ٹائم کے بعد میں ایک ولوگ بنا رہا ہوں تو ان کے آج ہم لوگ جا رہے ہیں الحمرہ میں اور وہاں پہ کوئی آرٹ ایکزیبیشن ہے ینگ آرٹس کا اور ہمارے ساتھ بھی ایک ینگ آرٹس موجود ہے تو ان کا بھی ایکزیبیشن ہے تو ان کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں مسٹر زکریہ ارشاد تو ان کا کام بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور باقی کام بھی دکھائیں گے مجھے نہیں پتا کس ٹائپ کا وہاں پہ کام ہو کیا تھی میں وہ سب کچھ وہاں پہ جا کے پتا لگے گا اور میرے ساتھ زکریہ بوائی اور کامران اور یہ حمزہ یہ موجود ہیں تو ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ پیدل جائیں گے تھوڑی کہاں تک پیدل جائیں گے مال روٹ تک یہاں سے مال تک ہم لوگ پیدل جائیں گے اس کے بعد آگے ہم لوگ سپیڈ ہو لینے والے ہیں تو میں آپ کو سارا سکین رکھاتا ہوں ابھی چونکہ شام ٹائم ہے تو تھوڑا اندیرہ ہونے والا ہے اس کی وائے سے مائٹ بی پوسیبل ویڈیو میں آپ کو تھوڑا بہت گلچس اور گرینز ہوارا اس طرح چیزیں ندر آیا تو چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو قائد فائنل ہم لوگ الہمرہ میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ رش مجھے اتنا نہیں نظر آ رہا ہے ملک رش کم ہے تو ابھی میں اندر جاں گے دیکھوں گا کہ رش کیا ہے کیونکہ ٹائم اس طرح کا ہے شام ٹائم ہے اور اس کی وعی سے بھی جو ہے وہ لوگ کم ہیں تو یہ آپ سینز جو ہے وہ چک کر لیں یہ آپ چک کر سکتے ہیں رات کو اور یہاں پہ قیدیزم ے دانے ہیں وہ نوے کی تو یہ آئے ہیں جو نہیں یہ تڑھا بھائی咖ام کچھ چکٹو کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کاروان بھائی یہ تو فیلوسفی ہے نا یہ عام آدمی تو دیکھنی نہیں سکتا ہم یہ اصل فیلوسفی رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف سوت موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود کہ جب تک خون جگر ننہ دیا جائے تو کچھ فن آیا تھا آدمی آیا تھا موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود خشت کا کیا مطلب ہے خشت کا خشت و سنگ کا کیا مطلب ہے خشت و سنگ پتھر رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف چنگ جنگ کو کہتے ہیں جنگ چنگ ہو یا حرف سوت یہ حرف سوت جو ہم بولتے ہیں یا شین ہے سوت کہتے ہیں نا سوت سوت آپ نے سنا ہوگا حرف حرف تو حرف ہے سوت جو مو سے بات کی جاتے ہیں موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود کوئی بھی وہ ہے نا اگر وہ فن میں کمال آسل خون جگر دینا پڑتا ہے تو وہ مال آسل ہوتا ہے ان کا مطلب یہ ہے مطلب محنت کوئی بھی کام ہو بغیر محنت کے نہیں ہوتی ماشا اللہ دیکھیں نا دو لائن سے لیکن اس میں پوری ایک کہلیں مطلب ہے خون جگر یار جگر کا خون جگر سمجھ دینا بلکل بھی جگر کا خون جہاں سے خون بنتا ہے ہاں جہاں خون بنتا ہے ہاں خون بنتا ہے وہاں پانی میند کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے کوئی کاروبار چلانے کے لیے میند کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جناب سائنٹی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تو قائس یہاں پہ ایکزیبیشن جو ہے وہ اس کا ٹائم گزر گیا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی دیر تک دکے رہے ہیں اور اس ٹائم پہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لوگ رش نہیں ہیں تو ہمیں یہاں پہ انکل ملے وہ ہمیں علامہ صاحب کی فلوسفی سمجھا رہے تھے تو یہاں پہ کوئی شیئر لکھا ہوئے اس کا مطلب سمجھا رہے تھے یہ ان کا سٹیچو بنائے ہوئے ان کی میموری میں اور یہ الہمرا کے اندر اگر آپ الہمرا آتے ہیں تو آپ کو بتا ہے تو کوشش کروں گا کہ میں آج کی بلوگ کو تھوڑا لے کے جاؤں آگئے تو بیسکلی الہمرا کے تین بڑے ہالز ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہال یہاں پہ ہے اور دوسرا ہال جو ہے وہ یہ ہے اور جو تیسرا ہال ہے وہ یہ ہے اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کا کہلیں ایک ایڈمیک بلوگ ٹائپ ہے یعنی اس میں آفیس وغیرہ اور چتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہے وہ جو ہال ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس میں کلاسیس ہوتی ہیں سنگنگ کی پینٹنگ اور ڈرائنگ وغیرہ کی اور یہ دونوں ہالز جو ہیں یہ یہاں پہ ایکزیبیشنس اور ایوینٹس کے لئے انہوں نے مخصوص رکھا ہوا ہے تو یہ بسکلی الہمرا آرٹس کانسل جو ہے وہ اس کی بیڈلنگ ہے اور یہ مین مال روڈ پہ لاہور زو کے سائٹ پہ ہے تو اگر آپ لوگ لاہور سے نہیں ہیں باہر سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا وہ تو ان کے لئے یہ گائٹ بھی ہو گئی ہے اور یہ رات کا ٹائم ہے تو کیونکہ لائٹس بڑی خوبصورت یہاں پہ لگی ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں فوٹوگرفی اور بہت زبردست یہ سینس ہیں اور it is ویری نائس کی تو گائس یہ تھا آج کے ولوک میرا میری کوشش تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ آرٹ ورکس دکھاؤں لیکن وہ نہیں دکھا سکا اور اس کے پیشے ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے چار بجے کا ٹائم تھا لیکن ہم لوگ دو تین گھنٹے لیٹ ہو گئے تھا میں ٹائمنگ کا نہیں بتا تھا اس کی ویسے جو ایکزیبیشن ہے وہ کلوز ہو گئے تھا کل صبح دوبارہ اوپن ہوگا تو اگر موقع ملتا تو میں کل صبح آؤں گا لیکن اگر نہیں ملتا تو نہیں کیونکہ کل یونیورسٹی بھی جانا ہے یہ سینے اور ابھی گارڈز بھی آگئے وہ کریں کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں تو ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے کل کے ویلوگ میں آئی ہو آپ نے اس ویلوگ میں انجوائی کیا ہوگا اور آپ کو مزایا ہوگا اگر آپ نے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور تب تک کیلئے اللہ حافظ تو گائز فائنلی ہمارا جو ٹیم ہیں وہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ساجید کیسا لگا آپ کے لئے الحمرا کا ٹور الحمرا کا ٹور مجھے میں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آیا تھا کہ میں آرڈ ورک دیکھوں گا اور ایک اس بندے کے لئے جو ایک بی بی کا سوڑنگ جو الحمرا میں آیا ہی اس کے لئے تو یہ پہلا ایکسپریئنس تھا لیکن اس کو کچھ نظر نہیں کیونکہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے ہمیں ٹائمنگ کا نئی پتا تھا اور ہمیں ذکریہ ہو آئی نے نہیں پتا ہونا چاہیے تھا انہوں نے ہمیں نہیں بتا لیکن کل انشاءاللہ کا ٹائم ملتا تو ضرور ہم لوگ آئیں گے آپ کو دکھائیں گے لیکن آج کے ولوگ میں یہ پوسیبل نہیں ہو سکا